اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں لکھائیں ہوں بہت ہی سپیشل قسم کے لڈو جو کہ عام سے ہم بنائیں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا امیزنگ ہے کہ آپ کو جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو آپ اسے بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں کچھ دن کے لیے اور کسی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے اور اس کو دیسکی میں ڈالنے کے بعد تو یہ میرے پاس ناریل تھا جسے میں نے قدو کش کر لیا ہے تو اس کو ہم نے دودھ میں شامل کر دینا ہے اور چینی لیا ہے تقریباً تین چمچ کے قریب تو چینی شامل کرنے کے بعد تو پھر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے تو اتنی دیر تک اس کو پکانا ہے کہ جو اس کا پانی ہے بلکل دودھ جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور جو کوکنٹ میں نے اس میں ڈالا ہے یہ بلکل سوفٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سائیڈ پر رکھ لینا ہے ایک اور فرائی پان لینا ہے اس میں دیسی گھیر ڈالنا ہے ایک چمچ کے قریب تو دو الائچیاں اس میں شامل کر لینی ہے اور الائچیوں کو ہم نے اچھی طرح سے گرم آئل میں پکانا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ آئل میں آ جائے اس کے بعد پھر یہ دو یا تین چمچ کے قریب میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو بلکل سلو فلیم پہ ہم نے ایسے بھون لینا ہے تو جب اچھے سے اس کی سمیل آنے شروع ہو جائے اور یہ بھون جائے تو اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لینا ہے تو اس کے بعد یہ میرے پاس ہے مہنگو اچھے والے مہنگو لینے ہیں جو ٹیسٹ میں بہت اچھے ہوں میٹھے والے ہوں تو اس کو ہم نے ایسے کٹنگ کر کے اس کو جو ہے الیکٹرک بیٹر سے بلکل اس کا پیسٹ سا بنا لینا ہے بہت اچھے سے یہ پیسٹ بن جائے گا کہ اس میں ایک بھی عام کی جو ہے وہ قتلی نظر نہ آئے تو دیکھیں میں نے سارا جو ہے مہنگو کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے اس کو اب ہم نے فرائی پین میں ڈال دینا ہے تو فلیم بلکل سلو رکھنا ہے تو اس کو ہم نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے اور اس کو چمچ کی مدد سے برابر چلاتے جائیں تاکہ یہ بلکل بھی نہ نیچے لگے اور اچھے سے یہ ایسے تھوڑی ہی دیر میں بہت گہرہ گہرہ سا ہونے لگے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس میں جو مکس کریں گے جو میں نے کوکنٹ کو دودھ میں پکا کے رکھا تھا وہ شامل کر دیں گے اس سے بہت ہی یہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے بہت مزے کا یہ لگتے ہیں لڈو جب آپ اس کے بنائیں گے تو اسے ڈالنے کے بعد اس کے بعد جو میں نے بیسن کو بھی تھوڑے سے گھئی میں ہم نے بھون کے رکھا تھا اسے شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ یہ فرائی پین کا جو پیندہ ہے اس کو چھوڑنے نہ لگے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھینٹہ ایک گھینٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل تھنڈا ہے تو اب اس کے ایسے چھوٹے چھوٹے سے لڈو بنا کے اور تھوڑا سا ہم نے ایسے کوکرنٹ لینا ہے اور اس کو جس میں ہم مسالہ پیچھتے ہیں اس میں اس کو پیچھ لینا ہے تو بالکل یہ ایسے پوڈر ٹائپ بن جائے گا تو اس میں اس کو کوٹنگ کر کر کے رکھتے جائیں اور سارے جو ہیں لڈو ہم بنا کے پہلے رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی کوٹنگ جو ہے ناریل میں ہم کرتے جائیں گے تو ایسے کرنے کے بعد یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس کو آپ تقریباً دس دن یا پندرہ دن سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ویسے تو یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ ایک دن میں ہی یہ ختم ہو جائیں گے اور سٹور کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو سارے لڈو بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹیسٹی ہیں اور امیر ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمیر سے